نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ہم رسول سے بڑی محبت کر رہے ہیں کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں باتیں تو بڑی اچھی ہیں باتیں تو بڑی اچھی ہیں جذبات کے آئینے سے دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی کیسے رسول کے چاہنے والے رسول کی آمد کا مہینہ ہے رسول کی پیدائش کا مہینہ ہے اور آپ خوشی نہیں منا رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پک رہے ہیں آپ کے بچے کوئی نیا کپڑا نہیں پہن رہے ہیں آپ کی گلی میں کوئی کنکمہ نہیں لگ رہے ہیں میرے پیارے بھائیو اگر یہ چھارے کام رسول اکرم کی محبت کا تقاضہ ہیں اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والی کوئی ہستی تھی تھی یہ وہ ہستی تھی جسے ہم اممہ عائشہ کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے نبی سب سے زیادہ اپنی بیویوں میں محبت کرتے تھے اممہ عائشہ سے اممہ عائشہ نے اپنے نبی کے بعد دی اپنے نبی کے بعد دی اممہ عائشہ نے تقریباً پچاس سال کی زندگی گزاری ہے میرے پیارے بھائیو ذرا کوئی ایک ثبوت لاکے دے دو رسول کی یہ چہتی بیوی اور ہم سب کی یہ ماں اممہ عائشہ نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو کوئی ایک جھنڈی اپنے گھر میں لگائی ہو کوئی عید ملاد النبی کے نام سے کوئی فنکشن منایا ہو یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی جو رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگوں نے نہیں منایا ایک صاحب نے لکھا لوگ پوچھتے ہیں عید ملاد النبی منانا کہاں لکھا ہے رسول کے عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے اگر یہ اس قسم کی دلیلوں سے اگر ہم شریعت کے مسائل حل کریں گے ہمارے عیسائی بھائی حضرت عیسیٰ کا جشنے بلادت مناتے ہیں پچیس دسمبر کو اب ہم ان سے پوچھے بھائی تم کرسمس کیوں مناتے ہو اس کی دلیل کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے وہ کہے گا ہماری قسمت میں لکھا ہے قسمت میں لکھا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل قرآن و سنت میں لکھا ہونا چاہیے میرے بھائیوں نیکی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ نیکی سمجھیں نیکی وہ ہے جسے رب کے قرآن میں نیکی کا درجہ دیا ہو نیکی وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ نے نیکی کا درجہ دیا ہو قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہیتے ہو اگر جنت میں جانا چاہیتے ہو تو ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو وَلَا جُشِرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور دنیا سے شرک کے بغیر جاؤ شرک نہ کرنا شرک نہ کرنا شرک کے بغیر تمہیں دنیا سے جانا ہے شرک سے بچو اور جو عمل کرو وہ عمل نیک ہو اللہ کہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عمل کرتے تھے اللہ کہاں یہ دیکھا جائے گا کھئے ساہب بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رسول کا ذکر صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے یہ تو بٹواریں ہم نے کیے ہیں کہ ربیع الاول آیا تو اس کا نام ہم نے ربیع نور رکھ دیا ربیع الثانی آیا ہم نے اس کا نام ربیع الغوث رکھ دیا پھر کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام خاجہ گریب نواز کا مہینہ رکھ دیا کوئی اور مہینہ آیا ہم نے اس کا نام کچھ اور رکھ دیا ہم نے الگ الگ مہینے بنا کے رکھیں یہ حسین کا مہینہ ہے یہ حسین کے نانا کا مہینہ ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا مہینہ ہے یہ خاجہ مہین الدین چستی اجمیری کا مہینہ ہے میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول کی صیرت رسول کا کرتار رسول کی زندگی رسول کی محبت ایک مہینے کے لیے نہیں اور ایک تاریخ کے لیے نہیں سال کے تین سو پیسٹ دن رسول سے محبت ہونی چاہیے سال کے تین سو پیسٹ دن رسول کا نام اپنی زبان پر لینا چاہیے رسول کی محبت ہمارے عمل اور ہمارے کردار سے سال کے تین سو پیسٹ دن ظاہر ہونی چاہیے اگر اگر رسول سے محبت ہے تو کوئی ایک مہینہ مت خاص کیجئے میرے بھائیوں اگر اگر ہم یہ خاص کر رہے ہیں تو اسی کا نام بیدات ہے اور بیدات کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے بیداتی توبہ جلدی نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں اور بیدات کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی حوز کوسر سے اس کو دھتکار کے بھگا دیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت میں ظاہری خوشی نہیں بنائی لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ہیمان تھا جب رسول لمودار ہو رہے تھے ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنی نبی کا استقبال کیا تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں مدینے والی پچھیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی اور میرے آقا نے اگر یہ بیدات اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر یہ سب کیا کر رہے ہو بلکہ سبیر کے اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا باتا یہ چلا مینار منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد وہاں سے چلتے تو مدینے پہنچتے تھکے ہوئے اور جب مدینے پہنچتے تو مدینے کے لوگ بڑے خوش ہیں عورتیں چھتوں پہ چڑی ہوئی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجاتی ہوئی گیت گا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں آج چودوی رات کا چاند فاران کی چھوٹیوں سے نمودار ہوا ہے آج تو چودوی کا چاند ہمارے مدینے میں تشریف لائیا ہے ہم تو اللہ کا جتنا شکردہ کریں گے کم ہیں ہم تو اللہ کا جتنا شکردہ کریں کم ہیں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے گیت گاتے گاتے ایک جملہ اور کہہ دیا فی نا نبی یا نمو ما فی قد آج ہمارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو کل کی بات جانتا ہے اللہ کے رسول اپنی سواری سے اترتے ان پانچ اور چھے چھے سال کی بچیوں سے کہتے یہ جملہ مت پڑو دعی حاضر کلمات ان جملوں کو چھوڑ دو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ صرف اللہ جانتا ہے اللہ کی طرف ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بلا رہے اور کہہ رہے دعی حاضر کلمات یہ جملہ چھوڑ دو ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا ہے یہ جملہ مت پڑو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا ان بچیوں کو بھی اللہ کی طرف بلا رہے توحید کا مطلب سمجھا رہے آج اگر ان بچیوں کے دل میں اگر یہ عقیدہ جم گیا کہ محمد بھی کل کی بات جانتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد یہ عقیدہ ان کے دل سے نہیں نکلے گا ان کے ذہنوں سے نہیں نکلے گا اس لیے ابھی ضروری ہے ان بچوں کا دماغ شرکی عقیدے سے پاک کیا جائے اس لیے محمد رسول اللہ کو بھوش اور مستقبل کی فکر ہوئی اور ان بچیوں سے ہی جملے بند کروا دیئے میرے بھائیو پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جب آخری لمحات میں ہوتا ہے اور مرض الموت میں جب مبتلا ہوتا ہے سانسیں چل رہی ہیں آواز بند ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر بھی اس کے آخری جملے جو نکلتے ہیں وہ بڑی زور سے جملے نکلتے ہیں اللہم بالرفیق العلا اللہم بالرفیق العلا رفیق العلا اے اللہ رفیق العلا میں اے اللہ آپ نے نیک بزرگ بندوں میں مجھے بھی شامل فرما لے آخری جملہ جو نکلا وہ اللہ کا جملہ نکلا اللہم بالرفیق العلا یعنی شروع کیا اللہ کے نام سے اور زندگی کی آخری سانس اگر نبی نے لی تو وہ بھی اللہ کی نام پر ختم کی ہے پوری زندگی اگر اللہ کی طرف کسی نے بلایا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی نعمت تھی جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا جس نے اللہ سے ہمیں اور آپ کو جوڑا